دس محرم الحرام کا سورج تلو ہوا تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی سب لوگ پیاز سے نڈال تھے سات محرم کی شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے لیکن آج دس محرم کو فوج کئی گناہ بڑھ چکی تھی شمر ملون رستے میں حائل تھا پیاسے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں محول کو پر آشوب بنا رہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے نڈال تھی انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضہ کیا حالات اور نسبت کا اندازہ کریں کہ کون سی ہستی کس ہستی سے کس چیز کا تقاضہ کر رہی ہے یعنی شہزادی سکینہ اپنے چچا عباس سے پانی کا سوال کر رہی ہیں وہ چچا جس کو آسمان سے تارے لانے کا کہا جائے تو ستارے حد اس کے قدموں میں آنے کو سعادت سمجھیں اس سے مانگا بھی گیا تو کیا صرف پانی ادھر جب حر نے دیکھا کہ ماحول کسی بھی طرح جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بیٹے اور دو ساتھیوں سمیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمت میں پیش کیا اور عرض کی میں اپنے گناہوں کا کفارہ اس طرح ہی ادا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی فوج سے جنگ لڑوں اور لڑتے لڑتے میں میرا بیٹا اور میرے ساتھی آپ پر اپنی جان قربان کر دیں حر نے کہا کہ میرے بیٹے کو اجازت دیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں جائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے اہل بیت اور حد میدان میں آنا چاہتے تھے اصحاب کے اسرار پر آپ نے ان کو اجازت دی اور اس طرح میدان کربلا میں آپ کو حر کا بیٹا پہلے شہید کے طور پر نصیب ہوا اس کے بعد حر میدان میں گئے کمال بہادری سے لڑے دشمن جو چند لمحے پہلے ان کا دوست تھا اس کا مقابلہ کیا یزیدی فوج کے کئی سپائیوں کو جہنم واصل کیا اور حد بھی جامع شہادت نوش کیا اس طرح حر چند دنوں میں ہی حر سے جناب حر ہو گئے آپ کی قبر مبارک پر آج بھی ہزاروں کی داداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں اور آپ کی قسمت پر رشت کرتے ہیں کہ کس طرح حدا آپ پر مہربان ہوا اور اس ساٹھ ہزار کے لشکر میں سے اللہ نے آپ کا انتحاب کیا اور آپ کا دل بدل گیا روایات میں آتا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے زائرین جو میری شہادت کے بعد میری قبر پر آئیں وہ حر کی زیارت ضرور کریں اسی لئے آج بھی حضرت حر کے روزے پر ایک پرسکون سی ٹھنڈی کیفیت محسوس ہوتی ہے ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اسگر کے لئے پانی لینے نکلے آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے یزیدی دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے تھے علی کے بیٹے کی حیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا یزیدی فوج کو پیچھے دکیلتے اور روندتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی تک پہنچ گئے آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے ہیمو کی طرف گوڑا دڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزہ پر مارا پانی ضائع ہونے لگا آپ نے اپنے مولا کا عالم نیچے نہیں کیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درحت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا چند تیر اور مشکیزے پر لگے پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا اسی اس نام آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے لیکن آپ حیات تھے شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لکب دیا جاتا ہے ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر گوشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہر کس مظلومیت سے شہید کر دیا گیا تھا آج بھی اگر آپ کے جائے شہادت اور بازو شہید ہونے کے مقامات کو دیکھا جائے تو پہلے اور دوسرے بازو کے شہید ہونے کے مقام میں بہت فاصلہ ہے اور جائے شہادت دوسرے بازو کی جائے شہادت سے کافی دور ہے یعنی آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو پانی پہنچانے کی آخری سانس تک کوشش کی جہاں آپ کا دوسرا بازو شہید ہوا اور پھر اس سے آگے آپ کی شہادت ہوئی دونوں مقامات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھا ہوگا ایک طرف چھے ماہ کا علی اسگر اور چار سالہ سکینہ بلک رہی تھی اور بی بیوں کی سسکیاں تھی اور دوسری طرف آپ کے اصحاب اور بھائی شہید ہو رہے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے یہ سب قیامت حیز منظر دیکھ رہے تھے ایک ایک کر کے تمام جانسار آپ پر جانے قربان کر رہے تھے لیکن ایک بات تھی کہ آپ کا ایک سپاہی بیسیوں یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے جامع شہادت نوش کرتا تھا یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے یزیدی فوج اب ایک ایک کی جنگ سے مکمل جنگ کی طرف آنا چاہتی تھی ایک ایک کیسی جنگ میں نماز زہر کا وقت ہو گیا آپ کے ایک صحابی حضرت ابو سمامہ سہدامی آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی امامت میں آخری نماز باجمات ادا کریں آپ نے ان کے لئے دعا کی کہ اے سمامہ روز محشر اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے ازان ہوئی اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز زہر شروع ہوئی یزیدی فوج نے نماز کے دوران آپ پر تیر برسائے اور تمام اصحاب کو دوران نماز ہی شہید کر دیا چند افراد جو اہل بیعت سے بچ گئے تھے وہ نماز کے بعد شہید کر دئیے گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب اور اہل بیعت کے لاشے اکٹھے کرتے رہے آپ نے اپنے لہتے جگر حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا اپنے بتیجے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا اور با آواز بلند فرمایا کہ حسین غریب ہو گیا آپ کو کربلا میں موجود بیبیوں کی فکر تھی تب ہی آپ نے تمام ہمیں اس طرح لگوائے تھے کہ ہواتین کے ہمیں درمیان میں رہیں اثر کی نماز کا وقت قریب تھا آپ ہمیں میں تشریف لے گئے حضرت علی اسگر پیاس سے بلبلا رہے تھے آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آگئے عرب کی روایات کے مطابق آپ نے با آواز بلند اپنا تعرف کروایا اہل بیعت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے اور آپ کا ہون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا ہوں کیوں مجھے قتل کر کے جہنم حریدتے ہو دیکھو یہ چھ ماہ کا بچہ میرا بیٹا علی اسگر پیاس سے تڑپ رہا ہے ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت علی اسگر کو اپنے بازوں میں لے کر ہوا میں بلند کیا تب ہی ایک دو مو والا تیر حضرت علی اسگر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا ہون سے تر ہو گیا راوی لکھتا ہے کہ حرملہ نامی تیر انداز نے حضرت علی اسگر پر تیر چلایا اور وہ تیر سائز میں بہت بڑا اور دو مو والا تیر تھا عموماً اس طرح کے تیر جنگو میں گھوڑوں یا جنگلوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے حرملہ یزید کی فوج کا ماہر تیر انداز تھا وہ کہتا تھا کہ جب شمر نے مجھے حضرت علی اسگر کے حلق پر تیر مارنے کا حکم دیا تو وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میرا ہاتھ لڑکھڑایا اور مجھے دو مرتبہ ایسا لگا کہ کوئی غیبی طاقت میرا ہاتھ دوسری طرف کو موڑ دیتی ہے لیکن تیسری مرتبہ میں کامیاب ہو گیا اور تیر سیدھا حضرت علی اسگر کے حلق پر لگا اور ان کے ایک کان سے دوسرے کان تک زبا کر دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی اسگر کے چھوٹے سے لاشے کو لے کر ہیمو کی طرف واپس آئے آپ کا بازو اور کرتہ حضرت علی اسگر کے ہون سے سرخ تھا نماز اثر کا وقت ہو چکا تھا آپ نے ریت سے تیمم کیا اور اپنی شہادت کے لیے اسی جگہ کا انتحاب کیا جو قدر نیچی تھی ویسے تو آپ شبع آشور کو ہی اپنی مقتلگاہ کا انتحاب کر چکے تھے دھول اڑنے اور اپنے ہاتھوں میں چھ ماہ کے جگرگوشے کی شہادت کے بعد شاید مقتلگاہ کو ڈھونڈنے میں دسواری کا سامنا تھا ہمیں چونکہ تھوڑی سی انچی جگہ پر تھے اور ان کے ساتھ ایک ٹیلہ تھا جہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی اور وہ کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اپنی بہن سے چھپانا چاہتے تھے دونوں بہن بائیوں میں اتنی محبت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن اپنے بائی کو شہید ہوتے دیکھے چنانچہ ریت سے وضو کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیلے سے قدر نیچے نماز کی نیت باندھی تھی تب ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں اوپر ہو کر بائی کو دیکھتی روایات میں آتا ہے کہ کبھی زمین اوپر کو ہوتی تو کبھی نیچے یعنی حضرت زینب کے حکم سے ٹیلہ انچہ ہو جاتا اور وہ بائی کو دیکھتی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے زمین نیچے ہو جاتی تاکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ سکیں آج بھی مقتلگاہ اور ٹیلہ زینبیہ کو دیکھیں وہ اس طرح موجود ہیں مقتلگاہ سے کھڑے ہو کر ٹیلہ زینبیہ کی طرف دیکھیں تو وہ انچہ ہے اور ٹیلے سے کھڑے ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقتلگاہ کی طرف دیکھیں تو وہ کافی نیچے ہے عموماً ریگستانوں میں زمین ہموار ہوتی ہے اتنا انچہ ٹیلہ نہیں ہوتا امام نے نماز اثر کی نیت باندھی یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں تھا یزیدی بدبختوں کو شاید ملوم ہی نہیں کہ یہ علی زادہ ہے اور حضرت علی بھی جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اس قدر ہدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا جب حضرت امام حسین سجدے میں گئے تو شمر ملون نے اپنی تلوار کی ذرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی ہیمو سے بی بیوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوج نے ہیمو کو آگ لگا دی ہواتین کے سروں سے دوبٹے چھین لی اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا حضرت زینب نے امام زین اللہ بیدین کو جو اس وقت شدید علیل تھے اپنے کندو پر سوار کر کے کربلا سے شام تک کا سفر بیڑیوں میں تیہ کیا بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار حطبہ دیا آپ نے یزید کو کہا کہ تُو ساری طاقت بھی لگا تو تُو نام مراد ہی رہے گا تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا اور ایسا ہی ہوا آج یزید کا نام لیوہ کوئی نہیں اور شہدائے کربلا کے مزارات چودہ سو سال بعد بھی آباد ہیں اور اسلام کے نام لیوہ پوری دنیا میں موجود ہیں نوازہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کس بے دردی سے قتل کر کے ان کے سر کی بے حرمتی کی گئی یہ تاریخ اسلام کی پہلی اور بد ترین مثال ہے یزید کی حلیفہ نام زدگی یقینا گناہ کبیرہ تھی باطل کی قوتوں کے سامنے سر نگون نہ ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالا دستی اور ہدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا اور اسلامی روایات کی علاج رکھی آپ کی قربانی حق و باطل کے درمیان وہ واضح لائن ہے جو قیامت تک حق والوں کو رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد تقریباً دو تین مہینوں تک آسمانی فضاء کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج تلو ہوتا اور دوب درو دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی جیسے دیواروں کو ہون سے رنگا گیا ہو